پھرپرا کی شادی کو رکوانے کے بعد جس طرح سے ڈی ایم صاحب لگاتار لائم لائٹ میں آئے اس کے بعد انہیں جواب دے ہی کا شکار ہونا پڑا جی ہاں جواب دینے کے لیے انہیں آخر کار کیمرے کے سامنے آنا ہی پڑا اور ایک پرسنل انٹرویو میں ڈی ایم صاحب اپنے آپ کو لے کر صفائی دیتے ہوئے نظر آئے سب سے بہلے آپ کو بتا دیں کہ یہی ڈی ایم صاحب ہے جو شادی میں سنگھم کی طرح انٹری کرتے ہوئے نظر آئے تھے سنگھم کی طرح گھوستے ہی یہ اس طرح سے بول رہے تھے جیسے پوری دیش کا پرشاستن ان کے ساتھ ہے انہوں نے جاتے ہی کہا کہ ارسٹ ہم ارسٹ ہم ارسٹ ہم اپنے بیان میں خود کو لے کر صفائی دی ہے ڈی ایم صاحب نے اور یہ کہا ہے کہ میں نے لاتھی چارج وہاں نہیں کیا لیکن اس بار ان کا یہ جھوٹ بھی پگڑا گیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے لاتھی چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک پولیس کرمی اور اس کے بعد لگاتاری اور آروپ لگ رہے ہیں کہ صفائی دینے سے کیا بچا جا سکتا ہے اور اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ اگر بات آرڈر کی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے لاتھی چارج کا آرڈر نہیں دیا ہے تو جو آرڈر انہوں نے دیا ہے ڈی ایم صاحب نے اس آرڈر کو انہوں نے دھیان سے کیوں نہیں پڑھا ہے اس آرڈر میں اس بات کا اولیک ہے کہ شادی کا مہرت گیارہ بجے کا تھا لیکن ڈی ایم صاحب یہ پڑھنا بھول جاتے ہیں ویسے انکار نہیں کیا جا ستا ہے اس بات سے کہ یہ ایک پبلیسٹی سٹنٹ ہو سمبل سی بات ہے جنتہ میں ہیرو بننے کے لیے اس طرح کا خدم اٹھایا گیا ہو لیکن ایک باریک سا فرق ہے اس بات میں اگر جنتہ میں ہیرو بننا ہو تو اپرادھیوں پر گاز گرانی ہوتی ہے جنتہ کو پرتاری کر کے کوئی بھی عادی کاری جنتہ میں ہیرو کبھی نہیں بن سکتا یہ جنتہ بچا چکی ہے پھر آپ کو کیا ریزن نظر آتا ہے سب کے بیچے کومنٹ سیکشن میں بتانا بلکل نہ بھولیں اور اسی طرح کی طرح ترین اپڈیٹس رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپڈیٹ